نمشکار ایکوکلچر گرو میں ایک بار پھر آپ سب ہی لوگوں کا ہر دکھ سواگت ہے آج کا ٹاپک ہے اسٹرالیزیشن آف وارٹر ان ایکوکلچر یوزنگ بلیچنگ پاوڈر تو شروعات کرتے ہیں ایئر وی گو ٹو آور فرس سلائیڈ بلیچنگ پاوڈر جو ہے وہ سوڈیم ہائپو کلورائٹ ہوتا ہے سی اے سی ایل او ہول ٹوائس ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس میں لگ بھگ تیس پرسنٹ کلورین ہونی چاہیے اور جو جنرل ڈوز ہے وہ ایک کیوبک میٹر یعنی کہ ایک ہزار لیٹر کے لیے بیس گرام تو اسے آپ اچھی طرح سے بیس گرام گھول لیجے پانی میں اور پورے ایک ہزار لیٹر میں اسے دیرے دیرے برابر برابر چھڑک دیجئے پراپر میکسنگ ہو جائے اس سے اسٹرلائزیشن ہو جائے گا ہم لوگ آپ کو ایک بالٹی میں یہ پریوک کر کے دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس پانی کا سیمپل بیکر میں لیں گے یہاں پانی برس رہا ہے آج کل بہت زیادہ یہ بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے اور ایک بیکر میں ہم لوگوں نے اسے نکالا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی تربیڈ وارٹر ہے اسے ہم لوگ ایک جگہ رکھ دیتے ہیں اور اب ہم لوگ سیکنڈ سٹیج پر آئیں گے اس سیکنڈ سٹیج میں ہم لوگ بلیچنگ پاوڈر کا گھول بنا کر اس میں ڈالیں گے ویڈیو دیکھئے یہ وہی پانی ہے بالٹی میں تربیڈ وارٹر اس میں ہم نے پہلے سے ہی گھول کے بلیچنگ پاوڈر رکھا ہوا ہے ایک جگہ اس کو ہم لوگ کن کھول کے اس میں تھوڑا سا اس میں ڈال لیتے ہیں یاد رکھی ہے ہمیشہ بلیچنگ پاوڈر گھول کے ڈالیے کبھی بھی پاوڈر مت چھڑکی ہے اس سے اچھی طرح سے مکسنگ نہیں ہو پاتی ہے اس میں ہم لوگ نے بلیچنگ پاوڈر ڈال دیا اور اسے اچھی طرح سے مگ سے مکس کر دیا اس کے بعد اسے ہم لوگ کچھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پانی کس طرح سے ساف ہوا آٹھ گھنٹے بعد ہم لوگ پھر اس میں سے سیمپل لیتے ہیں اور پانی کو ڈیکینٹ کریں گے بالٹی کو تب آپ دیکھیں گے کہ نیچے کتنے سیڈیمنٹس آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی جائیں پانی بلکل ساف ہو گیا ہے ساری گندگی دیکھیں نیچے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے بیکر میں ہم لوگ پھر سے پانی لیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پانی اگدم کرسٹل کلین ہو گیا جو بھی گندگی تھی اس میں اور جو بھی بیکٹیریا وغیرہ تھے وہ بھی مر گیا یعنی کہ ڈس انفیکٹ بھی ہو گیا یہ پانی پانی کلیر بھی ہو گیا سیڈیمنٹس ہیوی میٹل سب نیچے بیٹھ گئے اور پانی اگدم کرسٹل کلین ہو گیا یہ بلیچنگ پاوڈر کا بہت زبردست اپیوگ ہے اسٹرلائزیشن آف وارٹر میں اب ہم لوگ اس بالٹی کو ڈیکینٹ کرتے ہیں اس کا پانی نکالتے ہیں اور تب آپ بیس میں دیکھیں کہ کتنی گندگی اس میں جو ہے جو سسپینڈڈ سالٹس تھے گندگی تھی مٹی تھی وہ سب اس میں نیچے پینڈے میں جمع ہو گئی ہے اور پانی اگدم کرسٹل کلین ہو گیا ہے یہ دیکھئے کافی آپ کو مٹی مٹی سا دکھ رہا ہے یہاں پر بڑی سیمپل پرکریہ ہے لیکن ایکوکلچر میں یہ بہت ضروری ہے نیکس سلائیڈ بلیچنگ پاوڈر کا یہ طریقہ ہے پانی کو اسٹرلائز کرنے کے لیے اس پانی میں آپ لوگ ایریشن جرور لگا دیے کچھ دن کے لیے تاکہ یہ انشور کرے کہ اس میں کوئی کلورین جو ہے وہ نہیں رہ گئی ہے یہ وہ تربیٹ واتر تھا انٹریٹڈ اور یہ ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ اسے یاد رکھئے کہ جو سیڈیمنٹ ہے وہ اگر آپ بڑے ٹینگ میں اسٹرلائزیشن کر رہے ہیں تو وہ تو اسی میں رہ جائے گا نا بھلے ہی آپ نے اسے سسپنڈڈ پارٹیکلز جتے بھی تھے گندگی تھی اسے آپ نے صاف کر دیا پانی بلکل صاف ہو گیا لیکن وہ گندگی ابھی بھی اس ٹینگ میں ہے تو اس لیے یا تو یہ کریے کہ اس کو کسی طرح سے نکال دیجئے ڈرین کر کے یا پانی کہیں اور اسٹرلائز کریے اور یہاں پر لاکے اسے بھر دیجئے ایک سالٹ ہوتا ہے جو پہلے فوٹوگرافی میں یوز کیا جاتا تھا فوٹو کو اور فلم کو فکس کرنے کے لیے اس کا جنرل نام جو ہے وہ ہائپو ہے اور سائنٹیفک نیم ہے سوڈیم تھائیو سلپیٹ این اے ٹو ایس ٹو او ٹری تو اس کو آپ کچھ کسٹلز اس میں ڈال سکتے ہیں اگر جلدی ہے تو یہ کلورین کو پوری طرح سے نیوٹرلائز کر دے گا اور اس کے ڈالنے یہ بیسک ہوتا ہے اس کا کریکٹر تھوڑا بیسک ہوتا ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد آپ پی ایچ جرور نہ پلیں اور کلورین کی پریزنس نہ پلیں کلورین ایک ٹیسٹ کرنے کا کیٹ آتا ہے اس سے آپ ٹیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کلورین پوری طرح سے پانی سے ہٹ گیا ہے تو یہ جانکاری رہی ہے اسٹرلائزیشن آف وارٹر ویٹ بلیچنگ پاوڈر کی تو اگر آپ کو کچھ اچھا لگا ہو کوئی نئی چیز آپ نے سیکھی ہو اور تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس کے لئے بہت بہت دنیوان تو جلدی ہی ملتے ہیں اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت وندی ماترہ